میں آپ کو کچھ گمدھیل بیماریوں کے علاج رہتا ہوں سب سے گمدھیل بیماری اس سمجھ دیش میں ڈائیبیٹیز ہے شگر کی بیماری پانچ کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو یہ بیماری ہو چکی تھے اور تین کروڑ کو گھونے والی ہے بہت جگہ تھے میں نے آٹھ کروڑ ستر لاکھ لوگ اس بیماری کے شدہ تھے اور یہ بیماری آ جائے گا شریر میں تو پورا شریر کھوکلا ہو جاتا ہے یہ ڈائیبیٹیز کی بیماری میں ساری دنیا کے بیگیانیت کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو چکچا ہی آگے بتا ہی نہ چکے کہ آپ مر گئے اس کو امریجی میں کہتے ہیں سائلینٹ کلر چکچاپ مار گیا ہے ایسی بیماری یہ چکچاپ کیسے مارتی ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اندر ہی اندر ان کی دونوں کیڈنی خراب آجاتا ہے گردے پتہ ہی نہیں کیا جن کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے ان کا ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے ان کا خون خراب ہو جاتا ہے اور خراب خون خطرناک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ماریج ہو سکتا ہے برین سٹوک آ سکتا ہے پیرلیسس ہو سکتا ہے نپن سکتا ہے جاتی ہے اندھا بنا جاتا ہے ڈائیبیٹیز آ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سمجھ لوگا اور اس بیماری کاریلاج ہماری دیش کے بڑے ڈاکٹرز بھی نہیں کر پا ہے اگر کسی بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے تو وہ کہے گا انسولین کے انجیکشن لگا یا انسولین کی گولی کھاؤ یہ جو انسولین ہے یہ ڈائیبیٹیز سے جانا خطرناک ہے ڈائیبیٹیز کا مریج اگر پچیس تیس سال جندہ رہی تو انسولین اس کو پندرے سال میں ہی ماتاتی ہے کیونکہ انسولین اور زردی خراب کرتی ہے شریک کو جتنے لوگ انسولین لیتے ہیں سب دوری حالت میں جاتے ہیں ڈائیبیٹیز سے شریر سر جاتا ہے انگ کر جاتے ہیں خطرنا کوسٹیوم آئیلائٹس جیسی بیماریاں آ جاتے ہیں انسولین سے تو اگر آپ کے پہچان میں کوئی دیکھتی ہے ایسا جو ڈائیبیٹیز کا مریج ہے اور انسولین لے رہا ہے تو اس سے منع کرنا کہ یہ مطلب اچھی ہے تو پھر پوچھے گا میں کیا کروں تو اس کو بتاتا کہ علاج کرو یوگ اور پرانیام اور آئیل بیت کی مدد سے کیا کریں؟ پرانیام کرنا ہے ڈائیبیٹیز کے مریجوں میں سبی کو بتانا ہے کہ تین پرانیام کریں روج ایک گھنڈ دن ایک پرانیام ہے جس کا نام ہے بھسترکا پانچ منٹ ہر دن سبیرے خالی پیٹ دوسرا پرانیام ہے کپال بھاتی وہ کرنا ہے تیس منٹ آدھا گھنٹ ہر دن سبیرے خالی پیٹ اور تیسرا پرانیام ہے ان لوگ لوگ وہ کرنا ہے ہر دن آدھا گھنٹ تو تہلا ہے بھسترکا دوسرا ہے کپال بھاتی تیسرا گھنگ ویسے تو آٹھ پرانیام ہم سکھاتے ہیں سب کو لیکن آپ جو مریج ہیں بھسترکا پانچ منٹ کپال بھاتی آدھے گھنٹ ان لوگ 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 آدھے گھنٹ بھسترکا کیسے ہوتا ہے آرام سے بیٹھ گئے جیسے میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں پر آپ کی جو پہلی انگلی ہے اور یہ موٹھا ہے یہ اس طرح سے سپرش کر لیا اس کو دھیان مطرہ کہتے ہیں آپ اس میں آرام سے بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے ساس بھریں گے دھیرے دھیرے چھوڑے گے لمبی ساس بھریں گے لمبی ساس چھوڑے گے یہی پرانیام ہے بھسترکا بس یہی کرنا ہے پانچ منٹ کرنا ہے لگاتا ہے رکنا نہیں فائدہ اس کا تب زیادہ ہوتا ہے پانچ منٹ لگاتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے آرام سے بیٹھ گے تو یہ بھستے کا پرانیام کرنا ہے دوسرا پرانیام ہے کپالو بھاتی وہ کیا ہوتا ہے جھٹکے سے ساس باہر نکالتے ہیں طاقت کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ ساس کو باہر نکالتے ہیں اور ساس لینے کے بارے میں نہیں سوچتے بس نکالنے کے بارے میں سوچتے ہیں لینے کا کام تو اپنے آپ ہو جاتا ہے آپ کو نکالنا ہے اور جب ساس نکالیں گے تو یہ جو پیٹھ ہے یا اندر کو سیلا میں یہ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو سمجھنا ہے یہ ہے کپالو بھاتی کپتے دیر کرنا ہے آدھا گھنٹ لگاتا ہے اگر کوئی سے آدھا گھنٹہ کر لے گا بہت پربابی ہیں ڈائیویٹیز اتنا بڑھیاں یہ پرانیام ہیں جن کو بھی ڈائیویٹیز بیس ویس سال سے اور جن کی بیس سال سے انسولین اس کے در تیسرا پرانیام کیا کرنا ہے ان لوگ کے لوگ اس میں کیا ہے جو دہینی ناک ہے اس کو دہینے انگوٹھے سے بند کریں دہینی ناک اور دہینی ناک سے پوری سانس نکال لائے اور بھائی ناک سے پھر سانس بھرے اور داہینی سے نکال لیں پھر داہینی ناک سے بھرے اور بھائی سے نکال لیں پھر داہینی سے بھرے داہینی سے نکال لیں ایسے ہی بار کر کے دکھاتا ہوں بس اس ہی کو کرتے ہیں اس کو دکھنے دے کریں گے آدھا دھنٹے تو یہ ہو گیا میں لوگ لوگ اس کے پہلے والا کپال باتی اور اس کے پہلے پس رہا یہ تین پرانایاں بھونج ایک دھنٹے کرنا ایک دھنٹہ پانچ ملے اور اس کے ساتھ میں ایک آئیرو بید کی دوا لے سکتے ہیں وہ دوا آپ لکھ لے یہ دوا کیا ہے میتھی دانا ہمارے گھر میں ہے اس کو لینا سو گرام اور اس کو پتھر میں پیس کے پاؤڑر بنا لے سو گرام میتھی دانا میتھی دانا وہی ہے جو ہم اچار میں ڈالتے ہیں آم کی اچار میں ڈالتے ہیں نیبو کی اچار میں ڈالتے ہیں سب جیو میں ڈالے جاتا ہے وہی میتھی دانا سو گرام میتھی دانا لے لے پتھر میں پیس کے پاورن بنا لیں دوسری ایک دبا ہے سو گرام تیج پتہ تیج پتہ بھی ہمارے بھر میں ہے مسالے کے روک میں ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کو دھوک میں سکھا لیں اور پتھر میں پیس کے پاورن بنا لیں تیج پتہ سو گرام پھر ایک تیسری دبا ہے ایک سو پچاس گرام جامن کی گھٹلیں جامن کا بیج جامن کا فلتو ہم سبھی کھاتے ہی ہیں اس کا جو بیج نکلتا ہے وہ فیکنا نہیں بہت کام کی چیزیں ڈائیبیٹیز کے لئے اور بزار میں بھی مل جاتا ہے جامن کا بیج خریدنے سے تو بہت سستا ہے ڈیڑ سو گرام جامن کا بیج اور ڈھائی سو گرام لینا ہے بیل پتھر کا پتہ بیل پتھر وہی جو شنکر بھگوان کو چڑھتے ہیں تو ڈھائی سو گرام لینا ہے ڈیل پتھر پتھا ڈیل سو گرام لینا ہے جامن کا بیج سو گرام لینا ہے تیج پتھا سو گرام میتھیدان چاروں کو پیس لیں پتھر میں اور یہ آپس میں ملا ہے پیسنے کے بعد یہ سم ملا گئے تو یہ دوا تیار ہو گئی ڈائیبیٹیز کی اب اس کو کھائیں گے کیسے یہ ایک چمچ کھانی ہے سوگے کھانا کھانے سے ایک گھنٹے پہلے سوگے کھانے کا مطلب ہے ناشتہ ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے اور شام کو بھی یہ لینی ہے کھانے سے ایک گھنٹے پہلے شام کا کھانا جس کو دینر کہتے ہیں اس سے ایک گھنٹے پہلے اور سوگے کھانا ناشتہ اس سے ایک گھنٹے پہلے اور یہ ہمیشہ لینا ہے گرم جل کے ساتھ تو لگ بر ڈیوڑ سے دو مہینے میں سب کی شگر ٹھیک ہو جاتے ہیں ڈائیبیٹیز دو مہینے سے زیادہ کسی کو سمیہ نہیں لگے گا ٹھیک ہو نہیں آرام سے آپ اپنی بیواری ٹھیک کر لیں اب پرہا آرام کرنے میں تو خرچہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ جو دبا بنا ہوگے اس میں بھی مشکل سے بیس یا پچیس روپے خرچ ہوگا کیونکہ میں نے یہ کئی بار خود بنوہ بنا کے لوگوں کو دی ہے تو میں نے اپنی گھر میں کئی بار بناتے دیکھا بیس پچیس روپے کے بیچ میں خرچ ہوتا ہے یہ پوری دوا بنا لے اور یہ دوا ایک ایک چمچ کھانی ہے سبہ شام تو تیم مہینے چلتی ہے اتنی دوا جو میں نے بتائی اب بیل پتر لاؤ گے یہ تو مفت میں مل جائے اس کے تو پیسے نہیں لگے اور جامون اگر آپ کھا کے گھٹلی سکھا لوگیں یہ بھی مفت کا ہی پڑے گا لیکن خریب نہ بھی پڑے تو دیو سو گرام جامون سات آٹھ روپے میں مل جاتا ہے اور سو گرام مہتھی دانا پاس سات روپے کا مل جاتا ہے سو گرام تیج پتہ دس بارے روپے کا تو بیس پچیس روپے میں اب اتنا سستہ علاج پوری دنیا میں کہیں گے یہ بہت سستہ ہے اور بہت پرغابی ہے یہ علاج جس نے بھی کیا ہے سب لوگ ٹھیک ہو گئے سب کی شغل ٹھیک ہو گئے تو یہ آپ کبھی کرو آپ کو جو لوگت پڑے نہیں تو جن کو جو لوگت ہے ان کو بتا رہے تو اپنے بھارے میں پانچ کروہ سپر لاکھ لوگوں کو اس علاج کی سروع ہے تو جب بھی کوئی ملے آپ کو جس کو دائیٹی چیز ہے اس کو بتا اب آپ کے لئے میں ایک سوال آئے گا کہ اس علاج کو پرہد ہے ساوہانی ہے وہ یہ ہے کہ چینی نہیں کھانا ہے جب تک یہ علاج چلے گا چینی بن کر کے نہ چائے میں چینی لیں گے نہ دودھ میں چینی لیں گے نہ دہی میں لیں گے نہ چینی کی مٹھائی کھائیں گے چینی نہیں کھائیں گے یہ ایک سب سے بڑا فروج ہے اس طرح آپ کی جو بھی چینی کیوں نہیں کھا سکتے چینی بہت خراب چیز ہے چینی کی خرابی بنتے ہیں کیا ہے چینی بنتی ہے ایک ایسے جہر سے جس کا نام ہے سلفت یہ سلفر کو آپ بھولی جی میں تو سمجھ نہیں پائیں گے سر بھاشا میں سکتا ہوں سلفر کا مطلب ہوتا ہے گندر گندر کا مطلب ہوتا ہے دیوالی کے چلائے جانے والے پٹاکوں کا مسالہ اب سمجھا ہے یہ بچے جو دیوالی کے پٹاکے چلاتے ہیں خلجوری چلاتے ہیں بھوم چلاتے ہیں انار چلاتے ہیں یہ سبھی گندر سے جانتے ہیں سارے پٹاکے ہیں اور یہ ہی گندر سے چینی بنتی ہے بینا گندر کے چینے میں ہوتا ہے تو آپ جو چینی کھاتے ہیں تو یہ گندر سے آپ کی پیش ہو جاتے ہیں اور یہ گندر ہے نا یہ خون میں جانا ہو جاتے ہیں اور گندر سے ایسی خطرناک ہو رہے رسائیں کہ یہ چلی کے جائے نہیں ٹیوٹے ہیں نکرنے نہیں ٹیوٹے ہیں ہمارے شجید میں کلی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دلت خلق کھا لیں تو وہ باہر میں کل جاتا ہے یا تو تیشاک کے راستے نکلتا یا تو پسینی کے ساتھ نکلتا یا چوک مل کے ساتھ جو ہم سبت تکریف کرتا اس کی ساتھ میں کل جاتا ہے تو بھگوان نے شریک میں ایسی سے ورسہ بنائی ہے کہ بہت ساری گندگی ہماری یہاں گندگی ہے یہ کسی سے نہیں نکلتی باہر نہ پیشاک کے راستے نکلتی ہے نہ چٹی میں نکلتی ہے نہ پسینے سے باہر نکلتی ہے اور ہم چینی کھاتے جاتے ہیں یہ اندر جمع ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے خون میں کیونکہ جو بھی گندگی جمع ہوتی ہے وہ خون میں ہی جمع ہوتی ہے اور پھر خون دھیرے دھیرے اس گندگی کے کارا خرار ہونے شروع ہوتا ہے اور جب سیفر سے خون خرار ہوتا ہے تو سب سے پہلے خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے کولیسٹرول بڑھے گا تو آپ کو مٹاپا آگیا پھر کولیسٹرول بڑھے گا تو آپ کو ہائی پی پی ہو جائے پھر کولیسٹرول بڑھے گا تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے ترلیسیس ہو سکتا ہے یہ ایک کولیسٹرول ہے ایک سو تین بیماریاں پیدا کر دیتا ہے اس لیے چینی سب سے خراب چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں تو یہ ڈائیبیٹیز کے روگی کبھی بھی چینی نہ کھا کیونکہ جہر تو جہری ہے آج نہیں آکھوکن ہو جائے گی اسی چینی کو کھاتے کھتے سب سے میرا نبیدن ہے کہ چینی تو کوئی نہ کھا اب آپ پوچھیں گے بھئی کیا کھائے تو وہ کھاؤ گھر ملتا ہے کیا نہیں وہ چینی سے اچھا ہے گھر میں اور چینی میں کیا کیا انتر ہے یہ میں سمجھاتا ہوں ہمارے شریر میں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں نہ وہ کچھ فائدہ دیتی ہے کوئی چیز ایسی ہے جس سے آپ کے شریر کو کیلشیم ملتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جس سے فوسفورس ملتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جس سے میگنیشیم ملتا ہے میگنیز ملتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جس سے پوٹیشیم ملتا ہے ایسے اٹھارہ تک تو ہوتے ہیں ہر چیز سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے کسی سے بیٹیمین ملتا ہے کسی سے پروٹین ملتے ہیں ہے نا؟ لیکن چینی سے کچھ نہیں ملتا اس کو دھیان سے سنو چینی ایک اکھیلی چیز ہے جس کو کھانے سے کچھ نہیں ملتا نہ کیلشیم نہ آئیرن نہ فوسفورس نہ میگنیشیم جو ملتا ہے وہ سلفر ہے اور وہ جہر ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا جو کام کی چیز ہے وہ کچھ نہیں ملتی چینی سے کیونکہ چینی میں کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں چینی میں کوئی پروٹین نہیں چینی میں کوئی بیٹیمین نہیں چینی میں کوئی سوکشم پوشک تک کلشیم آئے بنا دیا دی نہیں چینی وہ ہسے چیز ہے جو جہر ہے وہ سلفر اور دوسری چینی میں چیز ہے وہ ہے میٹھاپن لیکن یہ جو چینی کا میٹھاپن ہے اس کو ہگیان کے بھاشاں میں کہتے ہیں سوکروس چینی کے میٹھے پن کو کہتے ہیں سوکروس اور یہ سوکروس وہ میٹھائی ہے جو کبھی بھی ہجم نہیں ہو سکتے کسی کو منشکت ہوتی نہیں چانوروں کو بھی نہیں ہو سکتے سوکروس ہجم نہیں ہوتا یہ ایسی میٹھائی ہے جو کھاتے لوگ میٹھا پن لگے گا یقین ہجم نہیں ہوگی ہجم نہیں ہوگی کوئی بھی چیز جب ہجم ہوتی ہے تو وہ ہمیں کھون دیتی ہے کھون بڑھاتی ہے چینی کے ہجم ہونے کی کوئی سمبھاب نہ نہیں ہوتی شہیر میں کیونکہ اس میں جو سلفر ہے وہ اسے ہجم نہیں ہونے دیتا اب جو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کوئی چیز جب ہجم ہوتی ہے تو کھون بڑھاتی ہے اور جب وہ چیز ہجم نہیں ہوتی تو کولیسٹرول بڑھاتی ہے کولیسٹرول مانے کچھرہ کیچا گنجھ دیتا ہے تو چینی کھاؤ گے تو کچھرہ بڑھے گا شریر کولیسٹرول تو چینی کھاؤ گا اب آئے گھر گھر میں جا ہے گھر میں وہ سب چیز ہے جو ہمارے شریر کو فرقہ دیتی ہے گھر میں تینشوئے میں گھر میں آئیر میں گھر میں فسفورس ہے گھر میں میگنیش ہوں ہے گھر میں میگنیز ہے گھر میں صوربیم ہے گھر میں پوٹیشیم ہے ہمیں جو چاہیے وہ سب گھر میں ہے اور چینی میں کچھ نہیں آپ گھر یہ چکر کیا ہے چینی بھی گننے کے ہی رسے بنتی ہے اور گھر بھی گننے کے ہی رسے بنتا ہے بنتے ہیں جو ہمارے ایک ہی چیز سے ہے نا اور چینی میں کچھ نہیں اور گھر میں سب کچھ یہ چکر ایسا ہے کہ جب چینی بنائی جاتی ہے تو اس کے بنانے کے چکر میں وہ سب چیزیں جو گننے میں ہیں وہ نکل جاتی ہیں چینی بنانے کی کریا اتنی خراب ہے کہ اس میں ہر اچھی چیز نکل جاتی ہے گننے کے رس میں کیلشیا ہے گننے کے رس میں فوسفورس ہے گننے کے رس میں ممرلز ہیں بیٹیمنز ہیں لیکن چینی بنانے کے چکر میں یہ سب برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ چینی بنانے میں تیس طرح کے کیمی پر ڈالت جاتے ہیں وہ ان کو ختم کرتے ہیں اور گھڑ بناتے ہیں تو گھڑ بنانے میں کچھ نہیں ہوتا خالی بننے کے رس کو گرم کرتے ہیں اور گرم کرتے کرتے گھڑ بن جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے ہیں کہ گھڑ بناتے سمیں تھوڑا دوب ڈال دیتے ہیں اس میں تاکہ اس کی صفائی ہو جائے اور کچھ کے سامنے کو میں نے دیکھا وہ بھنڈی کا رس گھر دیتے ہیں تو بھنڈی بھی کوئی خراب چیز نہیں ہے ہم اسے کھاتے ہیں سبجی کے روح اور دوب تو بھی نہیں خراب تو گھڑ بنانے میں کوئی ایسی خراب چیز یہ لائی نہیں جاتی اس لئے گھڑ میں ہر چیز ہے اور چینی میں خطرناک 20 کیمیکلز ملاتے ہیں تو چینی جہر ہے گھڑ امرت ہے گھڑ کھاؤ چینی میں اور کسی بھی چیزیں چینی مت کھاؤں چائے پینے ہیں گھڑ کی پیو دوگ پینا ہے گھر سے پیو ضہی کھانا ہے گھڑکا مٹھا پینا ہے چیز پینی ہے گھڑ سے پیو حلوہ بنانا ہے گھڑکا بنا کھیل بنانی ہے گھڑ کی بنا کل میں نے گھڑ کی کھیل کھیڑ بہت سوالشت کل رب دلاز پر میں میں ایک پروفیسر ساب کے گھر میں ٹھہرہا ہوں انہوں نے گھڑ کی کھیل کھیل کھڑ بہت سوالشت چینی تو کچھ نہیں اس کے ساتھ تو آپ گڑھ سے کھیر بنا سکتے ہو گڑھ کا یہ بنا سکتے ہو یہ جو حلوہ بنتا ہے لڈو بنتے ہیں پیڑا بنتا ہے برفی بنتے ہیں کچھ بھی بنتا ہے گڑھ کا اور آپ کو ایک پرانی بات یاد دلاتا ہوں کہ ہم تو ہزاروں سال سے گڑھ ہی کھاتے رہے یہ چینی تو تباہی جب انگلے جائے گا انگریج آئے انہوں نے اپنی سرکار بنائے اور انگریجوں نے ایک چینی ویل لگائی سب سے پہلے سن 1868 اور اس چینی میں یہ چینی بنائی پھر انگریجوں کی نکل کر کر کے ہم نے کھانا شروع کر دیا تب سے بیماری لگ گئی اس دیشن میں نے چینی کا بہت ریسرچ کیا اور میں نے اس ریسرچ میں یہ دے پا کہ جب تک بھارت میں کوئی چینی نہیں کھاتا تھا کسی کو ڈائیبیٹیز نہیں تھی کسی کا ہائی بلیڈ پریشر نہیں تھا کسی کو لکوہ نہیں مارتا تھا برین ہیمریج نہیں ہوتا تھا پیریلیسس نہیں ہوتا تھا جب تک چینی نہیں تھی پہ جیسے چینی گھسی اس دیشن بس سارے گھرگڑی شک چینی کسی کے سارے گھرگڑی شک ہشتگیز سارے گھرگڑی شک